بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی زبدس آلو کے سنیکس کی ریسپی بنانا بہت ہی ایزی ہے آپ یہ بنا کر سیو بھی کر سکتے ہیں اور بچوں کو لنچ بغیرہ میں بھی بنا کر دے سکتے ہیں چائے کے ساتھ بھی اس کو کھا سکتے ہیں بہت ہی زبدس کرسپی سے بنتے ہیں اور اس کا جو ذائقہ ہے وہ بھی بہت ہی یونیک سے ہیں آپ نے بس کیا کرنا ہے ویڈیو کو لاسک دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی چیز آپ سے جو ہے میس نہ ہو جائے چلیے زبدس آلو کے سنیکس کی ریسپی کو بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیے ہے چار عدد آلو بڑے سائز کے تھے وہ اچھے سے دھوڑیے تھے کیونکہ اس میں مٹی بگنا بہت لگی ہوتی ہے اچھے سے دھوڑ کے پھر ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے اس کے اوپر سے ہم جب سب سے پہلے جو ہے چھلکے کو ریموف کرنا ہے ہم نے اچھی طرح سے اس کا اوپر سے چھلکا جو ہے ہم نے اتار لینا ہے آپ نے ضرور بنانا ہے آپ اس کو زیادہ بھی بنا کر جو ہے اس کے امیزے کو سیف کر سکتے ہیں بہت ہی زبدس و لا جواب ہماری آج کی ریسپی تیار ہوگی انشاءاللہ جی بس یہ دیکھیں سارے جو آلو کے میں نے چھلکے ہیں وہ اچھی طرح سے اتار لیے تھے اب اس کو ہم نے کرنی ہے کٹنگ کٹنگ جو ہے آپ کسی بھی سائز کی کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اس سارے آلو کے ہم نے کٹنگ کر لینی ہے کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی ایک زبدسی پیاری سی کڑھائی لینی ہے اور اس کے اندر شامل کر دینا ہے دھیر سارا پانی پانی اس کے اندر میں نے دھیر سارا شامل کر دیا اب جتنے بھی آلو تھے وہ دھو کر اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے جی ہاں ہم آلو کو جو ہے بوائل کرنا ہے ہم نے اچھی طریقے سے کڑھائی کے اوپر جو ہے ہم ڈھکن دیکھیں اس کو اچھے سے بوائل آنے دیں گے جی بس یہ دیکھیں آلو ہمارے مشالہ سے اچھے سے بوائل ہو چکے ہیں اب ہم کسی نائف یا کٹے وغیرہ کی مدد سے دیکھیں گے کہ آلو کتنے گل چکے ہیں آلو مشالہ سے ہمارے گل چکے اب اس کو ہم چاند لیں گے کسی بھٹنے یہاں پر میں نے ایک خوبصورت سا باول لیا اس کے اوپر یہ چھنی سے رکھیں گے اور آلو کو اس کے اوپر ہم نے اچھے سے میش کرنا ہے تاکہ جالی کے اندر سے آلو نیچے باول میں آ جائے اس سے یہ ہوگا اس میں آلو میں کوئی بھی گھٹلی وغیرہ باقی نہیں رہے گی آپ اگر اچھے سے کرنا چاہیں تو آپ کانٹے کی مدد سے بھی اس کو میش کر سکتے ہیں لیکن ہمارا مقصد ہے کہ اس میں گھٹلی نہ رہے بلکو اچھے سے ہمارا ایک آلو کا میزہ جو ہے وہ نکل کر آ جائے جی بس یہ دیکھ اسی طرح سے ہم نے جو ہے سارا آلو کا میزہ جو ہے نکال لینا ہے بہت ہی جلدی یہ اس طرح سے یہ آلو کا میزہ اس میں سے نکل آئے گا آپ لوگوں نے ضرور یہ ریسپی ٹائی کرنی ہے پھر سے وہی بات ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمیٹس میں مجھے ضرور بتائے کریں کہ آپ کو آج کی ہماری ریسپی کیسے لگتی ہے جی بس یہ دیکھیں آلو کو میش کرتے وقت جالی کو نیچے سے ضرور ساف کرتے رہے گا نہیں تو جالی کہ جو سراخ ہے وہ بند ہو جائیں گے اور آلو جلدی سے آپ سے میش نہیں ہو پائیں گے اس طرح سے میں اوپر سے میش کر رہی ہوں نیچے سے جالی کو بھی ساف کر رہی ہوں جی بس یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سارے آلو کا میزہ میں نے جالی کے اندر سے نکال لیا ہے اور بہت ہی زبدسا آلو کا جو میزہ ہے وہ نکلا ہے بغیر گھٹری کے ہی آپ نے بھی اس طرح سے ہی اس کو بنانی ہے آپ اس کو بنا کر فریزر میں سیو بھی کر سکتے ہیں تاکہ جب بھی آپ بچوں کو لنچ دیں تو جلدی سے بنا کر آپ اسے انہیں دے دیں یہاں پر میں نے ہرا دھنیا لیا ہے وہ باریک باریک چوب کر کے اچھی طریقے سے وہ اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے اس سنیکس کی ریسپی میں زیادہ چیزیں وغیرہ شامل نہیں ہوں گی جتنی میں نے بتائی آپ اتنی شامل کریں گے انشاءاللہ یہ ریسپی بہت ہی زبدس بنیں گے آپ اس کے اندر شامل کریں گے ون تہائی کپ کے قریب کارن فلار وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے یہ اس سے یہ ہوگا یہ ایک بہت زبدس سے کریسپی ہمارے سنیکس تیار ہوں گے اب اس کے اندر میں نے ون ٹی سپون کے قریب لیا ہے نمک نمک آب اپنیٹیس کے ساتھ سے شامل کر سکتے ہیں یہاں پر ہم شامل کریں گے تقریباً ایک چھوٹکی کے قریب اجوائن اور یہاں پر ہم نے لی ہے ون ٹی سپون کے قریب دڑا مرچ وہ اس میں شامل کر دیں گے آپ اس میں قریب مرچ بھی شامل کر سکتے ہیں اگر قریب مرچ شامل کرنی ہو تو پھر دڑا مرچ سکپ کر دیجئے گا وہ اس میں شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہم نے جو ہے میکس کر لینا ہے چمچ کی مدد سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور ہاتھ کی مدد سے بھی میں یہاں پر اس کو ایک دفعہ میکس کرنے کے بعد اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے ہم نے گوند لینا ہے تاکہ ساری جو کارن فلار وغیرہ اور سپائسز وغیرہ وہ اچھے سے مکس ہو جائیں جیویس یہ دیکھیں ان کو اچھی طرح سے ہم نے ہاتھوں کی مدد سے جو ہے مکس کر لینا ہے تقریباً دو سے تین میرر مکس کرنا ہے آپ نے اس کو تاکہ یہ اچھے سے یک جان ہو جائے آپ نے یہ ریسپی ضرور بنانی اور مجھے کمنٹر میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اب یہاں بر میں ٹوٹے و سپون کے قریب شامل کروں گی اس میں کوکنگ آئل کوکنگ آئل آپ اس میں شامل کر دیجئے گا اس سے بھی بہت زبدہ سے سوفٹ سے تیار ہوں گے ہماری آج کے سنیکس ماشاءاللہ سے رمضان کا مہینہ بھی قریب آ رہا ہے آپ اس کو افتاری وغیرہ میں بھی بنا کر جو ہے کھا سکتے ہیں یہاں پر ہم نے لیا ہے ریگولر شاپر شاپر تو اس طرح کے ہر کسی کے گھر میں موجود ہوں گے وہ آپ نے ایک شاپر سو ہے باریک سا لے لینا ہے سارے امیزے کو ہم نے شاپر کے اندر جو ہے ڈال دینا ہے جیویس یہ دیکھیں اس طرح سے کوئی اس میں اتنا ایشو نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور ریپر وغیرہ نہیں ہے تو آپ یہ ریگولر گھر کا شاپر بھی استعمال کر سکتے ہیں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے میں وہ ریسپیاں لے کر رہا ہوں جو آپ بہ آسانی سے بنا سکیں اور ساری چیزیں ہمارے گھر میں ہی موجود ہوں جیویس یہ دیکھیں یہ بیلہ ہے یہ بھی ہر کسی کے گھر میں موجود ہوتا ہے شاپر میں ہمیزہ ڈالنے کے بعد اس کو ہلکا ہلکا سا ہم نے بیل لینا ہے ایک باریک روٹی کی طرح جیویس یہ دیکھیں اس طرح سارے کنارے وغیرہ سارے سائیڈے سے اچھی طرح ہم نے بیل لینا ہے ایک جیسی ایک روٹی سے بنا لینی ہے بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی آسانی سے ہو جائے گا یہ بنانا اور یہ بلکل بھی نہیں چپکے گا شاپر کے ساتھ یہ بھی الحمدللہ گرنٹی ہے اس بات کی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے کنارے وغیرہ سارے اچھی طرح سے بیل لینا ہے اور ایک روٹی سے ہم نے اس کی جس طرح سے عام روٹین کی روٹی ہماری گھر میں تیار ہوتی ہے اس طرح سے ہم نے اس کو بیل لینا ہے بہت ہی آسان ہے آپ لوگوں نے یہ ریسپی ٹرائی کر کے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی کس طرح کی لگی ہے آلو بھی آج کل بہت ہی زیادہ سستی ہے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور بچوں کو بھی یہ ریسپی بہت پسند آئے گی یہ دیکھیں اس طرح سے جو ساری ہے روٹی میں نے بیل لی ہے اس طرح سے خوبصورت سی جو روٹی ہے تیار ہو گئی ہے آلو کی ہمیزے کی اب ہم نے یہ چھوڑی سے جو ہے اس کا جو اوپر والا شاپر ہے وہ کٹنگ کر دینا آپ کینچی بغیرہ کی مدد سے بھی یہ شاپر کٹنگ کر سکتا ہے میں نے اوپر سے اتار لیا تھا اب اس کے ہم نے جس سائز کے آپ کو سینیکس چاہیے اس سائز کے آپ نے سینیکس جو ہے اس کے کٹنگ کر لینے ہیں جیویس یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے سارے چورس میں نے کٹنگ کرنے ہیں اس پہلے لمبائی میں کٹنگ کرنے کے بعد اس کے چورس جو ہے سینیکس کٹنگ کر لوں گی آپ اس کو تکون میں بھی کٹنگ کر سکتے ہیں جس طرح سے نمک پارے ہوتے ہیں اس طرح سے بھی اس کی کٹنگ جو ہے کر سکتے ہیں جیویس یہ دیکھیں مرشاللہ سے ہمارے سنیکس جو ہیں ریڈی ہو چکے ہیں تلنے کے لیے اب اس کو ہم نے ایک پیاری سکڑائی میں میں نے لیا تھا آئل اس کو گرم ہونے دیا تھا آئل جب ہمارا گرم ہو جائے تو اس کے اندر ہم نے جو سارے سنیکس ہیں وہ ایک ایک کر کے اس کے اندر شامل کر دینے ہیں پہلے تھوڑا سا ڈپ کر کے دیکھیں گے اگر آئل گرم ہو جائے پھر باقی سارے ہم اس کے اندر ڈالنے شروع کر دیں گے بہت ہی ایزی ہماری آج کے جو ریسپی ہے وہ ڈال دی ہیں اور اس کو ایک ہلکا سا براؤن سا کلر آنے تک ہم نے پکانا ہے اور آہستہ آہستہ سے اس کے جو سائڈے ہیں وہ ہم نے چینج کر دینی ہے اس طرح سے تقریباً تین سے چار منٹ میں ہماری یہ جو سنیکس ہیں وہ تیار ہو جائیں گے الحمدللہ اس طرح سے ہم نے اس کے سائڈے جو ہے چینج کر دینی ہے اور اس کو ایک خوبصورت سا براؤن سا کلر آنے دینا ہے جیویس یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت سا ان کا سنیکس جو کلر آ گیا ہے اگر آپ کو کوئی لگے کہ بھی براؤن نہیں ہوا تو آپ اس کے جو سائڈے ہیں وہ چینج کرتے رہیے گا اور ایک خوبصورت سا براؤن سا اس طرح کا کلر لے آئیے گا بہت ہی زودہ سور یہ اتنی کرسپی بنیں گے کہ آپ جب کھائیں گے آپ کو اس کا ذائقہ بہت اچھا لگے گا آپ اس کو کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور دہی کے رائیتے کے ساتھ بھی اس کو کھا سکتے ہیں جیویس یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے آج کے جو سنیکس ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں میں اسی طرح سے جو ہے سارے تیار کر لوں گی ماشاءاللہ سے بہت دیکھنے بھی اور یہ خوبصورتہ کھانے بھی بہت ہی لا جواب ہوں گے جیویس یہ دیکھیں سارے سنیکس کی ریسپی جو ہے میں نے تیار کر لی تھی اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ چورہ چورہ سے سنیکس چھوٹے چھوٹے سے بنائے ہیں اور اس کی جو کرسپی پن ہے وہ بہت ہی زبدس ہے بہت کرسپی ہے اور یہ کھانے بھی بہت ہی مزیدان ہوں گے آپ نے ضرور ٹائے کرنا ہے اور جاتے ہوئے پھر وہی بات ویڈیو اچھی ل اگر آپ لوگ کی بھی کوئی فرمائش ہو تو آپ مجھے کمیٹس میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی پورا کرنے کی پوری کوشش کروں گی دیویس یہ دیکھیں امید کروں گی آپ کو آج کی ہماری زبدسی جو سنیکس کی ریسپی ہے وہ پسند آئی ہوگی چلتی ہوں ملیں گے آنے والی آسان و مجدہ ریسپی کے ساتھ دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھے گا اللہ حافظ